حضرت زید بن ارکم کہتے ہیں فرماتے میں نے دیکھا کہ جب جزیدیوں نے امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پاک نزے پہ چڑھا کے گلیوں میں چکر کٹا حضرت زید بن ارکم سے ابھی رسول ہے اب فرماتے میں میں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک پندرویں پارے کی تلاوت کر رہے تھے میں نے سنا فرماتے سر پاک حضرت زید بن ارکم فرماتے میں نے سنا پندرویں پارے کی تلاوت کی آواز حضرت امام حسین کی مبارک اونٹوں سے آ رہی تھی اوہ میں پوچھتا ہوں اوہ امام حسین کو اتنا پیار قرآن سے نیزے پہ سر مبارک چڑھا ہوا ہے پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اوہ سچ بتانا جھوٹ نہ بولنا اللہ کے گھر میں بیٹھی ہو دس مرم نوی قرآن کھولے آجے یہ ہے پیار پھر میں سبیل کا انکار نہیں کر رہا یا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سبیل نہ لگاؤ ضرور لگاؤ بیٹھا لیکن امام حسین کو تو قرآن سے پیار تھا اگر امام حسین کو اتنے پانی سے پیار ہوتا تو ایک بار اشارہ کرتے فرات آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے امام حسین کو تو سجدوں سے پیار تھا امام حسین کو تو قرآن قرآن کتے ہے قرآن ایک اور بزرگ فرماتے ہیں فرماتے ہیں جب ابن زیاد زائین منحوس جہنمی یہ دربار میں امام علی مقام کا سر لائیا گیا نا وہ کہتے ہیں میں نے سنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کے امٹوں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی میں نے سنا امام حسین کیا تلاوت وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُوا ظَالِمُونَ میں نے سنا آپ تلاوت کر رہے تھے سج بتاؤ دس مرم کھولا کسی نے قرآن یہی ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے حضور فرما کے دو چیزیں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن تے دوجی اہلِ بیت نہ قرآن نہ اہلِ بیت حالات دعویٰ رکھتے ہیں اہلِ بیت کی محبت کا لیکن بھائی ہر چیز اثر رکھتی ہے دیکھو نا اکثر بندے دی نصیر پھوٹ بھائی کی ہوئے آم بس چوپے ہیں تو اچھا آم بچوپے ہیں نصیر پھوٹ دی تو پھر اہلِ بیت کی محبت کچھ بھی نہیں کرتی ہے